پڑھو سارے صلاة و سلام علیہ کا یاد پڑھ لانا چاہیے درودے پاک صلاة و الحمدللہ الحمدللہ حمدللہ و سلام علیہ عبادہ اللہ خصوصاً علیہ سید البرا بدر دجا صدر صدر اللہ اللہ زی کانا نبیوں و آدم بین تین والم وعدہ آدہ 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 و ازواج آدہ آدہ امّا بہد آدہ آدہ نجھ لیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پا کہلو سلاة اچھا جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے تو بندہ زبان لے کے آیا اوچھی عواز مل کہلو صلاة و سلام علیکہ میرے سینے کی دھڑکن ہیں میرے آنکھوں کے تارے ہیں انڈیا دے ایک شاعر ہے اچاریا پرمود کرشنا مرشنا انہیں اشید لکھے نے جڑے میں دوک تو آڑے سامنے پڑھنے نے یہ فرصت ملے تھے ایک بار اچھی آکھو سبحان اللہ میرے سینے کی دھڑکن ہیں میری آنکھوں کے تارے ہیں سہارا بے سہاروں کے نبی کے وہ دولارے ہیں سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں فلک سے جو اتر آیا زمین کا وہ ستارہ ہے جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے نبی نورِ خدا ہے تو علی نورِ نبی سمجھو نہ اسے کمگوارہ تھا نہ اسے کمگوارہ ہے اللہ تعالیٰ دی حدوث حنات و بعد حضور نبی اکرم شفی معظم نورِ مجسم حبیبِ کبریا مالکِ حدوث عراج شعفہِ روزِ جزا نورِ ذاتِ لم یزل احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیبارگاہِ عالی اندر حدیعہِ درود و سلام ارز کرنے تو بعد نہایت ہی قابلِ صد احترام وارشانِ مہراب و ممبر احبابِ فکر و دانش مسلکِ حقادِ عظیم علماءِ کرام نادخانانِ شریلیسان اور نہایت ہی قابلِ احترام بزرگو دوستو ساتھیو آج دے پروگرام سالانہ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالنا لنکات پذیرے دعا ہے کہ اللہ تعالی جنا دوستانے بھی اس پروگرام دے تمام فرمایا ہے اللہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور میں مشکور ہم بھائی افضال بھائی شمس صاحب اور دیگر جتنے بھی انہ دے رفاقانے جاننی مالی کسے قسم دا بھی تابن فرمایا دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام دے کاروبار دے اندر مزید برکتہ آتا فرمائے اور میں نو آج دی مافل دے اندر جیڑا موضوع پڑھن دا حکم ملے ہیں میں نو کارا لینے کے ہے کہ تُساں علی پڑھنے ہیں جیڑا علی دے نہ تے نہ بولے میرا خلوں نے کبر ایج کی تھون بولنا ہے اچھی بولو سبحان اللہ آج جینا میں نو آکھا ہے کہ تُساں علی پڑھنے ہیں تے جنہ انہم انہوں ٹائم دیتے ہیں نا جی میں اوز ٹائم تو دو منٹ پہ لان بلکہ ٹائی منٹ پہ لان تقریری چھاڑ گئے تے میں اسٹیج تو تھلے لے جانا ہے قرآن کریم فرقان حمید ہی چون جڑی آیا مبارکہ میں تلاوت کیتی رب زلجلال نے فرمایا ان ناجال نا ما علال ارد زینت اللہ فرمایا کہ لوگو جدو تُسی زمین دے اُتے پھرو نا تے تو انہوں زمین دے اُتے پھول نظر آنگے بوٹے نظر آنگے درخت نظر آنگے پہاڑ نظر آنگے پہاڑاں تو جاری چھرنے نظر آنگے تے پہاڑاں دے درمیان دے اندر جھیلا نظر آنگی یہاں انہاں جھیلاں تو دریاں نظر آنگے تے دریاں وہاں تو سمندر نظر آئے گا رب زلجلال نے فرمایا اے جتنیاں بھی چیزاں تُسی زمین دے اُتے پھول اے جتنیاں بھی چیزاں تو انہوں زمین دے اُتے نظر آرہی آنگے اے ساریاں چیزاں زمین دی زینت نے ناری تکبیر ناری تکبیر ناری رسالت ناری رسالت گاٹ کے ذرا ناری رسالت ناری حیدری حضرات ازبقر ہماری بیفرکہ سٹیٹ کا حسن پیر طریقت رحبر شریعت اولاد نبی اولاد علی جگرے گوشہ بطول پیر سید دشان حیدر شاہ صاحب آتشی فرما ہوئے دل کی عطا کریں اسے خوش شام دل ایک اور سجاہت مولاندگر کا ناری تکبیر یار جاگو سید آدھر اسکبال جاکہ ناری رسالت ناری رسالت ناری حیدری توجہو اچھا وے تُسی سنو یا نا سنو صداعت آگئے نے کہ میں انہیں بیدہ ذکر کرنا ہے گاہ لیتا ہے کہ اپنا بڑا ہی چنگا لگ رہے ہیں تو اڑا میں انہوں نہیں پتا ہوں تُسی بولو یا نہ بولو ایک بار ہوں سبحان اللہ ہوا سارے میں دعا کرنا کہ مولا جیڑا سب کو اچھی بولے کل قیامت آلے دن مصطفیٰ دی شفاعت نصیب فرماؤ آجے بھی کئی بندے چوب کر کے بیٹھے نے دعا کرنا کہ مولا جیڑا ایس تو میوچی سبحان اللہ کل قیامت آلے دن انہوں لبائے علی تھلے جگہ نصیب فرماؤ اب ایسے طرح بھولے آجے فرمایا جتنیا بھی چیزاں تو انہوں زمین دے اٹھے نظر آ رہی ہیں اے ساریاں چیزاں رب زلجلال نے فرمایا اے تمام چیزاں زمین دی زینت نے او پائی داڑی مین میرے الویخ اب میں تقدیر کرنڈے آنے توجہو اے جتنیا بھی چیزاں رب زلجلال نے فرمایا نظر آ رہی ہیں اے ساریاں چیزاں زمین دی بولو زمین دی اچھی بولو زمین دی زینت نے اور دوجہ مقام پہ رب زلجلال نے فرمایا اِنَّ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُنِيَا بھی زینتِ مِلْقَبَا کے فرمایا اے آسمان دے اُتے جڑے تو انہوں تارے چل مل چل مل کر دے نظر آن دے اے تارے آسمان دی زینت نے سنو پھول زمین دی زینت تارے آسمان دی زینت فرمایا اَلْمَالُوَ الْبَنُونَا زینتُ الْحَيَاتِ دُنْيَا فرمایا مال دے پتر دنیا دی زندگی دی زینت لفظ زینت تُسانزے نیچ رکھنا ہے پھول زمین دی زینت تارے آسمان دی زینت مال دے پتر دنیا دی زندگی دی زینت یا بنی آدمہ خضو زینتکم اندہ کل مسجدن فرمایا اے آدم دے پتروں ہر نماز بے لے زینت اختیار کریا کرو کی مطلب اللہ فرمایا لباس پا کے نماز پڑھے آ کرو پتا چلے آئے جڑا لباس ہے نا لباس اے لباس نماز دی زینت پھر سنو پھول زمین دی زینت تارے آسمان دی زینت مال دے پتر دنیا دی زندگی دی زینت لباس نماز دی زینت اُزْلِفَةِ الْجَنَّةُ نلمتقین فرمایا سی جنت قیامت والے دن مطقین نو سجا کے پیش کرانگے کی پتا چلے آکے اے جڑی جنت دینا جنت اے مطقین دی زینت پھر سنو پھول زمین دی زینت تارے آسمان دی زینت مال دے پتر دنیا دی زندگی دی زینت لباس نماز دی زینت جنت مطقین دی زینت شاجیہ سی زمین پہ دلے کہ جنت تک پہنچ کے ان مولا حسن مجتبہ ممبر تے بہ گئے آپ نے فرمایا ایوہ الناس نہنو 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 زین الجنال فرمایا اے دنیا دی زینت دیکھن والیو ہمیں دیکھو ہم چلت کی زینت توجہو اگر زمین اتے پھولنانا دے زمین ہم دی پر پھبدینا اب بولنا پہنے ہیں اگر تارے آسمان تے نظر نہ ہندے تارے آسمان ہندہ پر پھبدا نہ اگر مال تے پتر نہ ہندے دنیا دی زندگی نہ پھبدی اگر لباس نہ ہندہ نماز ہندی پر پھبدی نہ نہ قرآن سیرتے رکھ کے آنا اگر علی دی جوڑی نہ نہ ہندی رب دی جنت ہندی پر پھبدی نہ بس ساتھے لفظان در میں گال کر رہا لگا توجہو پیر میر علی شاہ صاحب ہوں جیڑا 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 جان دے آتا چکے او پائی پیر دے عام مان نہیں ہو میر علی شاہ ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کو لیک انگریز آیا تھے آکے کہنے لگا شاہ جی بڑا علی علی کر دے میں جو کہنے ہوں میں ہی کہنے ہوں جتے میں چھڑنے ہوں گالو تھے ہی رہنی ہے توجہو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ انگریز آکے شاہ جی پوچھ دے شاہ جی بڑا علی علی کر دے بڑے علی دے نعرے مار دے پیان دے جی یہ تیس پارے میں پورے قرآن دے پڑے تے منو قرآن چاہ نا علی نظر آئے نا منو امام حسن نظر آئے تے نام انو پانجتن پاک نظر آئے نے تکے آجے گل بڑی مزیدارے پتہ نہیں تسی کی سلوک کرو میں پاڑ لگا تو ہڑے سامنے بیان کرن توجہو پیر میر علی شاہ صاحب انگریز کہیں دے کہ جناب تسی پانجتن پاک بڑے نعرے مار دے ہو تے علی علی بڑا کر دے ہو تے پورے قرآن اچھ علی دا نائن کی تے نہیں پیر میر علی شاہ صاحب نے مسکر آکے فرمایا اب آ قرآن میرے ہاتھے چے تے میں پورا قرآن پڑے آن آپ نے اپنے مریتہ نو فرمایا کہ مانو اجے تا قرآن آن دا نہیں تے یہ آن دا کہ مانو قرآن آن دا اپنی بولی اندر شاہ صاحب نے فرمایا ہوتے نو قرآن آن دے اندر شاہ جی بالکل آن دے فرمایا پڑ قرآن انہیں شاہ جی قرآن کھولے آتے جملے بڑے وزنی انہیں قرآن کھولے آتے انگریز پڑھ دے اعوذ باللہ ہمین الشیطہ نراجیم بسم اللہ ہر رحمہ نرحیم اگے الحمدلگا شروع کرن دے پیر صاحب نے فرمایا ایتھے ایک جوامہ کھلو او او تھے رکیہ آپ نے فرمایا تے نو پتے کہ اعوذ باللہ قرآن اچھ نہیں بسم اللہ قرآن اچھ ہے اندر جناب آج منو پتا لگ گیا آپ نے فرمایا پھر پڑ انہیں پڑیا بسم اللہ ہر رحمہ نرحیم اگوں لگا پڑا آپ نے فرمایا جنیا آئی تے کھلو او تے کھلو گیا آپ نے فرمایا منو ایمان دارینا دسی تے نو بسم اللہ چھے علی نظر نہیں آیا فرمایا تے نو بسم اللہ چھے علی نظر نہیں آیا اندر قبلہ منو دے کدیوی نظر نہیں آیا آپ نے مسکرا کے فرمایا منو ایک گلدہ جواب دے بسم اللہ دے عدد کنے نے اندر قبلہ مولوییاں تو سنے ہیں مولوی کہیں دے نے سات سو تے چھے آسی آپ نے فرمایا کنے عدد نے مولوییاں تو سنے ہیں سات سو تے چھے آسی آپ نے فرمایا صفحہ لے انہیں صفحہ لیا اٹھے آپ نے فرمایا لکھ سات سو تے چھے آسی انہیں لکھیا سات سو تے چھے آسی آپ نے فرمایا دنگے پاس لکھ امام حسین انہیں لکھیا امام حسین آپ نے فرمایا علف دا عدد ایک میم دے چالی پھر ایک دا الف دا ایک پھر میم دے چالی ہی دے اٹھ سین دے ساتھ یہ دے دس یہ دے دس نون دے پنیا آپ نے فرمایا توٹل مار اندھے جناب بڑھیں دو سو دے دس آپ نے فرمایا ایک پاسے لکھ دے دو سو دے دس انہیں دو سو دس لکھیا آپ نے فرمایا اکے ایش زادہ چار ہجرینوں ایش زادہ دنیا دے آیا اکے لکھ چار انہیں لکھیا چار آپ نے فرمایا ایک 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 ا دو سو فرمایا اے شزادہ پنجا ہجری جیس دنیا تو گیا اگے لکھ پنجا انہیں لکھیا پنجا آپ نے فرمایا کلکولیٹر بار انہیں جمع کیتا انہیں جدو براپر کے پایا حضرات انج حیران کی نال پیر ساب الویند ہے آپ نے فرمایا میرے مرید بھی بیٹھے نے تیرے بھی سنگی بیٹھے نے انہوں جمع کرتے دس کنیں بڑھیں اندہ قبلہ ٹوٹل کیتا بڑھیں سات سو تے چھے آسی آپ نے فرمایا تینو علی نظر نہیں آیا تینو حسن نظر نہیں آیا تینو حسین نظر نہیں آیا میں تینو حسین بھی بسم اللہ جو دسیا میں تینو چار ہجری بھی بسم اللہ جو دسی میں تینو اکات ہجری بھی بسم اللہ جو دسی میں تینو قربو بلا بھی دسی میں تینو حسن آندہ قبلہ میم منیا آپ نے فرمایا جے نہیں آپ نے فرمایا لیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں لکھیا فرمائے دے حرف کے آپ نے فرمایا کنے عدد نے کہندہ قبلہ انی آپ نے فرمایا پکی گالے کہندہ ظہور انی عدد انی حرف نے بسمیلا دے آپ نے فرمایا ہون لیخ محمد ان لکھیا محمد آپ نے فرمایا کنے عرف میں کہندہ چار فرمایا کے لیخ علی ان لکھیا علی فرمایا کنے عرف نے ان لکھیا تین فرمایا کے لیخ فاطمہ کنے عرف نے ان لکھیا پانچ فرمایا کے لیخ حسن کنے عرف نے ان لکھیا حضور تین فرمایا کے لیخ حسین کنے عرف نے ان لکھیا چار آپ نے فرمایا جمعکار ہتھانو ہتھانو پہتھ بیرانو لاگی ان لکھیا کبلہ مافی دیا جے اے توٹل جمع کی تے پنے انی آپ نے فرمایا تے نو پورے قرآن جو علی نظر نہیں آیا منو قرآن جو بار بار پنج تن پاک نظر آیا سمجھو منو ایو کو جی ہوں بھائی سمجھو سمجھا رہی ہے کہ حضور میں مان گیا پورے قرآن جو ہر جگہ علی بھی ہے حسین بھی ہے حسن بھی ہے فرمایا انجھو نہیں فرمایا دس جڑے دوزخ دے دروغے نے کنے نے اندھا جو قرآن جی پڑے ہے تیس آشر یعنی انہی دروغے نے جہنم دے یعنی سارے فرشتیاں تو اٹھے جڑے انچارج نے انہی نے آپ نے فرمایا تے نو سمجھ نہیں لگی جہنم دے دروغے بھی انہی تے بسم اللہ دے حرف بھی انہی تے پانجتان پاک دے حرف بھی انہی فرمایا سمجھ نہیں لگی اندھا قبلہ نہیں فرمایا انہ دروغے اندھے لتران تو بچنا ہی ہو سہ جدے ایتھے پانجتان دا پیارے ارے بولو نارہ حیدری حچوکے بولو نارہ حیدری جو دوسری سنن آئے ہو میں ادھر فٹا فٹا جانا تو اڑے سیال کو اٹھتے شائر شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا سخونہ لکھیا ہے ایک بار حچوکے بولو سبحان اللہ حضرات زباکارہ فرما دین مسلمیں اول شہ مردان علی اور عشق راہ سرمایہ ایمان علیہ اگر میں ہور سادہ کراتے ہیں جی کمانگا سی سارے حیدری یا اسے سارے حیدری یا اسا حیدری رہنائے دم دم ہر بے اسا یلی یلی پولو تم تم ہر بے لے اسا یلی یلی کہنا آئے تم تم ہر بے لے اسا علی یلی کہنا آئے دل تے علی لکھ لے رب کرم کم آ موشکل ویچ سونا تے نو یان بچا دے گا دل تے علی لکھ لے رب کرم کم آ وی گا موشکل ویچ سونا تے نو یان بچا دے گا پھر حشر نو آ گا دے حشر نو آ گا دے قط ما ویچ پہن آئے تم تم ہر وی لے موشکل 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 پھل پھل کولو وحیدت دی کلی کولو موشکل موشکل پھر لوے میرے پیر علی کولو پاک محمد موشکل پاک محمد تو اس فیض کی لین آئے دم دم ہر وی لے آسا علی علی کہنا آئے دم دم ہر وی لے آسا آؤ میرے سننی بائیو میں پہلی روایت پڑھا کتاب دانا اور آکے غم جد اندر میں پڑھا لگا سننی حضرت جناب علی المرتضی شیر خدا کررام اللہ باج حل کریم عبد اب باجان جناب ابو طالب رضی اللہ خود آلان حضرت زیوکار جناب ابو طالب ایک دن جناب ابو طالب یمن دی اندر پہنچے جناب آپ دن آل پانچ سو بگ آئے حضرت جناب ابو طالب یمن دی اندر تجار دن آل جد پہنچے آپ یمن دے بزار چکر لگا رہنے ایک نوجوان آیا آکے جناب ابو طالب تیری میروانی ساڑھ نال آؤ حضرت ابو طالب نے پوچھ تیرے نال کی کہ جناب ابو طالب ساڑھ نال آؤ ساڑھ گرو ساڑھ شیخ او دانا مشرم بلوائی مشرم بنوائی بے کہیا لوک اینو مشرم مہ پڑیا حضرات نوجوان کہ ساڑھ باب دانا مشرم ابو طالب ساڑھ نال آؤ آپ نے فرمایا تیرے منوائی چارت واسطے میں پہنچ آؤ گو تسوی کہنڈ او دانا میں کیا آؤ کہنڈ مشرم نے مد تا پیت گیا اپنے بووے نو کنڈ لائی مشرم سا نو اپنا موک نئی بخان دا مشرم نو کسی دا انتظار کہنڈ ابو طالب جی بند یوں دے ہر مسافر نو اسی مشرم دے کون لے کے جانے آؤ لیکن مشرم کنڈ نہیں کھول دا حس پہ روای تس توانو میں لے کے جانے حضرت جناب ابو طالب مشرم دے دیرے والنو دے مابد والنو چلے گے حضر آج جدو مشرم دے دروازے تے پونکے حضرات سنو جوان کنڈ کھڑکائے اندرو مشرم دا چیلا بولیا پوچھ دے کون نے حضرات بول کے نو جوان کے دے ہویا جی کنڈ کھولو اے اون والا یام نہیں جے مکے دا رین والا جے حاش میان دا پتر جے حضرات زیبا کار مشرم جدو مکے دا سنیا تے اپنے چینڈ یان کھڑکائے کھولو کنڈ حضرات کنڈ کھولی تے جناب ابو طالب مشرم دے بلکل سامنے ان جناب ابو طالب وال مشرم دی نظر پئے مشرم نے جدو حضرت ابو طالب نو بیکھیا تے مشرم آکے جناب ابو طالب دے پیشانے نو بوسا دیتا تے آکے اندھیں بچیا ایک سو نمتے سال میری عمر تے ہر روز میں مسل تے پہ ناما اپنے رب دی بارگا دے اندر میں ہاتھ چھٹا کے اے اے دعا کرنا ماں مولا پتا نی میں تیرا یار بیکھا کھ نام بیکھا یال مولا پتا نی میں تیرا حبیب بیکھا یا نا بیکھا مولا پتا نی جن کی ساتھ دے وے کے نا دے وے مولا ایک سو نو سال دی عبادت دا واسطہ آئی مولا میں دعا کر ناما اگر محمد نہیں وخانا تے اپنے یار دا کوئی رشتے دار وخان کوئی آکے مشہرم اپنے مابد اندر بیکھے ہر روز دعا کر دے اینا نین آنو اوڈی ریند تیرے تو کیڑے ویلے آنے سونے آن اینا نین آنو اوڈی ریند تیری تو کیڑے ویلے آنے سونے آن پھر سب زندگی دیسا مک چلے تو قدو پھیرا پھر سونے آن حضرات روز مشرم اللہ دی بار گاد اندر ارت جا جناب ابو طالب دی پہ شانی نو چم کے اندر بجے آن ایک وار پھر دسی تیرا نہ کی آپ نے فرمایا میرا نائے ابو طالب فرمایا داست تیرے پیو دا کی نائے آپ نے فرمایا میرے باپ دا نائے عبد المطلب حضرات مشرم دیا یک خان جو اتھروا جناب ابو طالب نے پچھ جناب رو کیوں کہندہ عبد المطلب دیکھ نئے پتر نے آپ نے فرمایا مشرم کیوں پی پچھ نائے کہندہ آو خطاب میں پڑے اللہ نے ہر شیعت پہلا اپنے یار دے نور نو بنایا سنی اور تڑپ جاؤگے مشرم کہندہ آو میں پڑے اللہ نے نو بنائیا اے نور حضرت آدم تڑید تع نور حضرت آدم تو چلیا شیز تو چلیا انو Ox کو لائیا کنان تو چلیا مولیل تو یرد تو چلیا ادریس علی سلام کو لائیا مطوصلہ تو لمق تو نو علی سلام تو چلیا سام کو لائیا سام تو چلے یا عرفہ قصد کو لایا عرفہ قصد تو چلے یا سلا کو لایا سلا تو چلے یا ہوت کو لایا ہوت تو چلے یا فلج کو لایا فلج تو چلے یا راب کو لایا راب تو چلے یا سروج کو لایا سروج تو چلے یا ناور کو لایا ناور تو چلے یا تارخ کو لایا تارخ تو چلے یا جناب ابراہیم علیہ السلام کو لایا ابراہیم علیہ السلام تو چلے یا اسماعیل علیہ السلام کو لایا اسماعیل تو چلے یا کدار کو لایا ایرام تو چلے آعوز کو لایا مزی تو چلے آعوز کو لایا سمی تو چلے آعوز کو لایا زارے تو چلے آعوز کو لایا مکسر کو لایا بڑی گالے بڑی گالے خطیب نوپنجاز آر دیکھیں سنے آجے جے سنا جائے تھے میں خطابت ہی چھڑ دا حضرات چنابہ ابراہیم تو چلے آعوز کو لایا اسماعیل تو چلے آعوز کو لایا ایرام تو چلے آعوز کو لایا آعوز تو چلے آعوز کو لایا مزی تو چلے آعوز کو لایا سمی تو چلے آعوز کو لایا زارے تو چلے آعوز کو لایا ناعز تو چلے آعوز کو لایا مکسر تو چلے آعوز کو لایا اعوز تو چلے آعوز کو لایا اعوز تو چلے آعوز کو لایا اعوز تو چلے آعوز کو لایا زیشان تو چلے آعوز کو لایا افہا تو چلیا روا کھولایا اور روا تو چلیا بلہن کھولایا بلہن تو چلیا یلہن کھولایا یلہن تو چلیا یکھران کھولایا یکھران تو چلیا یسہربے کھولایا یسہربے تو چلیا سمبر کھولایا سمبر تو چلیا حمدان کھولایا حمدان تو چلیا ادا کھولایا ادا تو چلیا ابیت کھولایا ابیت تو چلیا ابکر کھولایا ابکر تو چلیا افہا کھولایا افہا تو چلیا ماہا کھولایا مہا تو چلیا ناہس کو لایا ناہس تو چلیا جاہم کو لایا جاہم تو چلیا تابق کو لایا تابق تو چلیا یدلاف کو لایا یدلاف تو چلیا یلداس کو لایا یلداس تو چلیا حضا کو لایا حضا تو چلیا ناشد کو لایا ناشد تو چلیا عوام کو لایا عوام تو چلیا عوائی کو لایا عوائی تو چلیا کموال کو لایا کموال تو چلیا بوز کو لایا بوز تو چلیا غوز کو لایا غوز تو چلیا سلامان کو لایا سلامان تو چلیا حمیسہ کو لائیا حمیسہ تو چلیا عدد کو لائیا عدد تو چلیا دنان کو لائیا عدنان تو چلیا مات کو لائیا مات تو چلیا نظار کو لائیا نظار تو چلیا مذر کو لائیا مذر تو چلیا نیاز کو لائیا نیاز تو چلیا مدرکہ کو لائیا مدرکہ تو چلیا خزائمہ کو لائیا خزائمہ تو چلیا کنانا کو لائیا کنانا تو چلیا نظر کو لائیا نظر تو چلیا مالک کو لائیا مالک تو چلیا فاہر کو لائیا فاہر تو چلیا غالب کو لائیا غالب تو چلیا لووئی کو لائیا لووئی تو چلیا کاب کو لائیا کاب تو چلیا مرہ کو لائیا مرہ تو چلیا کلاب کو لائیا کلاب تو چلیا کشحی کو لائیا کشحی تو چلیا عبد مناف کو لائیا عبد مناف تو چلیا حاشم کو لائیا حاشم تو چلیا عبد المطلب کو لائیا کہندہ ابوتا عبد المطلب کو لائیا کہندہ جناب ابو طالب مہنہ کی تابا جو پڑے ہے عبد المطلب دے دو پتر اونگے ایک دا نایب دلہ ہوئے گا ایک دا نایبو طالب ہوئے گا او تیرا نایبو طالب منو دا سا بدلہ بھی ہے بولو نعرہ رسالت جیڑا نا بولے پچھلا بندہ ہو دی وقی جو ہو جی مارے انہوں آکے سنیا دی محفلے بولو نعرہ رسالت اچھی بولو نعرہ رسالت توجہو آپ نے فرمایا آہو میرا ایک پر آئے جیدہ نایب دلہ توجہو ہے بھئی تے ہنو مشرم کے این لگا منو ایک گالدہ ہور جواب دے تیری پابیدہ کی نایب بولو انہیں کے پابیدہ کی نایب کہنے دے ہوا نازالہ ہوریا غزورا سمیال بزورا بردے خم آروبا کنوش امورا سلبیا نروہ مرجانہ اروہ لندہ سلمہ تملکہ سکتن تونہ حاجرہ حالہ غازلہ سیدہ ماریہ حازنہ حبیبہ سلمہ یلہ مادو مانا سودہ رباب لیلہ آتکہ ماریہ مکشیہ سلمہ اوانہ برہ آتکہ ماریہ مکشیہ فاطمہ بنت فاطمہ بنت سعد جیہ آتکہ سلمہ بنت زید فاطمہ بنت عمر تے آمنہ بنت وحب زوری بھی اہوے نارہ رسالت حج نارہ رسالت نارہ خالی بس 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 آج مین پوچھے آنہ وہ کچھ لئی پچھلی یار میرے لڑ پیشن بہت دی آج کی بھی لڑ آج بولو نارہ رسالت تُوزا مزا نہیں لیا انہیں کہا جے تیرے پرادنائے عبداللہ کہا جے میں نام پڑے نہیں نا دی شان ہے جیدے اللہ پتر نانا ہوئے نا نامانوں لے کے تے اپنے بوے تے تنگے آجے ایک ماما پہنا روز پڑے آجے اللہ پتر دے گا انہیں کہا عبداللہ تیرے پرادنائے پھر سنو حبہ نازالہ حوریہ حضورہ سمیال بزورہ بردے خم آروبہ کنوش امورہ سلبیہ نروہ مرجانہ اروہ لیندہ سلمہ تملکہ سکتن تونہ حاجرہ حالہ غازلہ سیدہ ماریہ حازنہ حبیبہ سلمہ یلہہ مادو مانا شہدہ رباب لیلہ آتکہ ماریہ مکشیہ فاطمہ بنت سعاد جیہ آتکہ سلمہ بنت زید فاطمہ بنت عمرت عامنا بنت وہاں بزوری بھی ہے وہے انہیں کہا جناب میری پابیدہ نہ آئے عامنا اچھا انہیں کہا پھر ایک گالدہ جواب میں نوہور دے عبداللہ ایسا دنیا تے ہے وہے انہیں کہا نہیں عامنا ہے اخیر نہیں فرمایا پھر مبارک ہوئے انہیں کہا توں پاغل ہے میرا پرائیس دنیا تے کوئی نہیں میری پابیس دنیا تے کوئی نہیں تو میں نوہ مبارک پہ آ دینے انہیں کہا میں کتاب پانچ پڑے ہے کہ اصحابے فیل والا جہاں دو سال آئے گا نا تے عبداللہ نوہ اللہ پتر دے گا جدا نام محمد ہوئے گا تو انہیں کہا مبارک تے نوہ میں تان دیتی ہے کنے سال لنگ گئے اصحابے فیل انہیں کہا انہتیس سال ہوئے نے انہیں کہا پھر تگڑا ہو ایک سال بعد اللہ تے نوہ پتر دے گا عوضہ نا علی ہوئے گا انتوہ جو بس گال میں مقادے لگا جناب ابو طالب واپس آئے جدو آئی جناب علی المرتضی شہر خدا کر رحم اللہ واجل کریم دی ولادہ دیواری اے گال بڑی مزیداری آلی جے شاید کعب در تواف جناب فاطمہ بنت اصحاب پہیاں کر دییا نے تے جناب ابو طالب اگے 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 جناب ابو طالب تے پیچھے پیچھے فاطمہ ایک چکر کی تا دوجہ تیجہ جدو چوٹے چکر تے آئیاں نا تے کہیں دییا میرے سرد تاج منو تکلیف محسوس ہندی ہے میں ایک لگا گال کرن پتہ نہیں تسی کی سلوک کرو حضرت فاطمہ نے کہا میرے سرد تاج منو تکلیف پہ ہندی ہے ان کعب دی چابی سی ابو طالب دی جے بچے آپ نے چابی اینج پھڑی پچھے ہو کے کھلو گے فرمایا چابی میرے کو لے کعب نو لگا تالا ہنو توں جانتے کعبہ جانے شاہ جی ایک لفظ پیڑی گلی توجہو ہے بھائی منو پتہ دنیا خطابت پہلوان تشریف لے آئے نئے تے میرا ہنو انجائی ہے جی میں سورج دے سامنے پتی تے بس دس کمنٹ دعا کرو بالدی رہے توجہو ہن جناب ابو طالب اچھا ایک لفظ پیڑی گلی سمجھ دے ہو او پائی تانگ گلی تے اینی تانگ شاہ جی کے ایک بندہ گزرے تے دوجہ انو کراس نہ کرے جی میں تو اڈا بزار سی آیا نا ایک گڑی ننگ دی یہ دوجہ کراس نہیں کر دی گڑی واسطے اے اوے پیڑی گلی ان اگلی گلتو سی سمجھے آجے پیڑی گلی دے اندر اگر پیو جاندہ ہوئے سامنے ہو پتر مزا لائیں اے تروں پیو جاندہ ہوئے ادرو پتر اوندہ ہوئے شریعت کہیں گے کراسنگ اگر ممکن نہیں تے حکم کیے پتر بے جائے پیو او دے موڑے تے پیر رکھے تے لنگ جائے پتر بے جائے تے پیو رکھے پشتو تے پیر تے گزر جائے ان کعبے دی کاندے تراب ہائے اللہ میں کتے پڑھنڈے ہیں اے کعبے دی دیوارے تراب تے جڑا فاطمہ دے پیٹے چے اے وے ابو تراب جدو اینج کر کے لگینا فاطمہ بندے اصد نال تراب بے گئی ابو تراب لنگ گیا بس آخری کال شمس بھائی کر رہا لگا فرانس ایک انجنیئر جیدہ ناسی الیکزینڈر کی نادہ سے ہے الیکزینڈر انہوں نے کی آکھ ہے جدو سینا شاہ عبدالعزیز اوست دور دے بندہ ہے انہیں شاہ عبدالعزیز نے الیکزینڈر نو صدیانے کے تو بڑا بڑا مستری دے بڑا بڑا انجنیئریں تے اسی بڑے پریشانہ کعبے دی کاندے چا درارے عظیب اڑا انہوں پور کی تہتے لیکن درار بند نہیں ہوئی توں آ تے کعبے دی درار بند کر مزا لے آجے ایسے گالے چی ساری تقریریں تے ایسے گالے چی سوا دے انہوں نے الیکزینڈر آیا انہیں کہا چھوٹی جی درارے کیوں نہیں پور دی انہیں سیمٹ لیا ریت لئی انجھ کر کے لیپ کی تا رات نوں انہوں صبح عبدالعزیز انہوں صدیہ آنے کہا بادشاہ صبح کر دی تی یہ بند انہوں بادشاہ آیا قعبے دی دیوار دے سامنے انہوں نے انگریزاں دا مو میں عبدالعزیز عل تے عبدالعزیز دا مو میں قعبہ عل انہوں نے رات نوں کی تیسی بند دین شہ دے نال آئے انجھے قعبہ عل کنڈ کر کے کھلو گئے سامنے انہوں نے شاہ عبدالعزیز ایتر کعبہ آئے اینہ دا مو بادشاہ لے اینہ کہ بادشاہ اسی پور کر دیتی ہے بادشاہ نے مسکرا کہ کھومکے ویکھو پورے انہاں ویکھے کھومکے کہ دراد پھر اسے تر آئیے انہیں کہ بادشاہ آسل گا لہوے کہ راتی ایسا سیمٹ پایا سی تھوڑا میں جیڑی گال کرنی ہے سمجھیا جائے راتی ایسا سیمٹ پایا سی تھوڑا کہ انہیں سی تھوڑا جیہ مسالہ تیز کر لئیے تو پھر اسی پور کو نا رات انہوں مسالہ تیز اگلے دن جا کے پھر انہیں بادشاہ سی پورکا رہے ہیں اچھا انہیں بادشاہ آیا انہیں کہ انہوں کھومکے ویکھو اے نا ویکھے آتے دراد پھر موجود ہے ایک لفظ ہے کی تکلیف ہے ہے نا اچھا کسے بندے سے جو نگلے پھوڑا اللہ رہاں کرے کہ میرے سامنے انہوں نے یہ قیدو انگو پیار ٹورے دے میں انہوں آگا ہوں پا یا کی تکلیف ہے تو انہوں نے کہا مولوی چولہ نہ مار میں تے نو ٹالین ہے وہ اکھے پا ہی میں تے تکلیف ہی تے نو کچھ ہے کیوں جی کسے بندے نو پوچھ لو گئے کی تکلیف ہے تو انہوں نے کو کسوہ نہ کٹ مارنے نے تو وہ ہی بندہ دا سر پہ یہ پرچی لیا کہ ڈاکٹر کل جان دا ہے پانچ سو فیس دین دا ہے ڈاکٹر دے کول پھٹے دے بین دا ہے دے ڈاکٹر پول لے جے مونال کہیں دا ہے کی تکلیف ہے کیوں جی اے لفظ اینچ رکھو کی تکلیف ہے دے ایس اے دنالی شواد ہے انہوں نے تیجے دن انہوں نے کہا بادشاہ تیرے سعودیہ دا جیڑا مسال لینہ ہے ٹھیک نہیں یسی فرانسی چو سیمٹ مگا نہیں ہے یسی یہ درار بند کر دے نہیں ہے انہوں نے کہا مگاو دو چار پانچ مینے لگے چھے انہوں نے فرانسی چو سیمٹ سیمٹ ہر چیز مسالے بنائے انہیں جے کر کے لیپ کیتا اگلے دن شاہ عبدالعزیز نو صدیا انہیں ہو گئی ہے انہیں کہے بندے انہیں کہے انہیں ہوئے ہو تیعان کرو درار باقی ہے انہوں نے الیکزینڈر نو تھے کی بولیا انہیں کہے بادشاہ سمجھنے یائی ایس درار دی تینوں کی تکلیف ہے اے بولے نہیں یہ بولو نارہ ہے حیدری گچ کے ہاتھ چک کے نارہ ہے حیدری تو جو ہے وہ پولا جہاں مسکر آگے لامہ صاحب کی ہندہ ہے اگے بادشاہ سمجھ نہیں آئی تینوں ایس درار دی کی تکلیف ہے اے جے بادشاہ کھلو کے پھلا کی ہندہ ہے شاہ جی سنے آجے تو اڑے بڑے دی لگا گال کرن دے مزا لے آجے انہیں بادشاہ عبدالعزیز کہن لگا تکلیف ہوتے کوئی نہیں جہ تو سال بعد بھی لگا جہ ہندہ ہے کعبے دے کھول تینج کر کے مار دے چکر کہ جہ دو کعبے دی دیوار دے پارٹی تین سانوں پوچھ دے اے کعبے دی دیوار پارٹی کیا ہوئیں تکلیف بس ہی نہیں ہے سانوں حاج دے دینا ہے دسنا پہنگ دے علی آیا سی کیا ہو جی اچھا جی حضرت علی پاک انہوں گھٹی سرکار نے دیتی اے تو ساکھ گالے سنی دیکھ دو منٹ دی سن لو یمن ایک بندے نے بس میں سور چھٹ دی تھی یہ میں فڑا فڑ مقادے لگا تکریر میرا ٹیم اجھے بڑا ہے لیکن میں چھٹ دیں لگا توجہو یمن اچھ ایک بندے نے اعلان کی تا کہ میرا تے علیدہ علم برابر ہے حوالہ لیلو عظمتِ مصطفیٰ کتابِ مقصود مدنی نے لکھئی ہے کیا ہم بے کہ بندے نے اعلان کر دی تا کہ میرا تے حضرت علی دا علم تے لوکا کہے ہمیں کھچا نہ مار کتھے علی تے کتھے توں اگر انہوں سادہ کبان تے ہیں جی کبان گا کیا ہم دے نے کتھے راجہ منو تے گودہ نانی ہوندہ تو انو تے کتھے گنگو تے لی اے والی مسائل نے کہا کتھے علی تے کتھے توں انہوں نے کہا تو انو کو شاکے انہوں نے کہا آہو شاکے انہوں نے کہا چلو منو علی کو لے چلو میں مناظرہ کرنا ماں جے میں جیت گیا تے میرا تے علی دا علم برابر ہے اے آگے کوفے ان مولا اپنی مسجد ممبر تے بیٹھے تے اے بندہ آیا دوں تینا کان ٹوٹے آن دے نال تے آکے مسیح تے بیٹھا آپ نے مسکر آکے فرمایا وئی اٹھ کے کھلو مو خاک کی میں آیا انہوں نے کہا زور میں اس کم آیا کہ میرا تے تو اڑا علم برابر ہے آپ نے فرمایا پکی کھا لے انہوں نے آہو پکی منادرہ کر کے ویلو مقابلہ کر کے ویلو میرا تو اڑا علم برابر ہے آپ نے اینجی کار کے شاہ جی آتوٹے کیتا اینجی کار کے واپس لے کے آئے فرمایا دس میرے ہاتھیں چکیئے انہوں نے اوہ بندہ بولے آہ انہوں نے ایتھوں تین ہزار میل دور سرندیب دا علاق ہے اوہ تھے پاڑ دے اوہ تھے ایک کگی نے ال نہ پایا ہے تو اسے ال نے چونے دیتے نے دو آنڈے تو اساں ایک آنڈا چوک کے اوہ ایک کمال ہے نہیں کہ آنڈا چوکے ہے کمال تو ہے دیکھو کافر پہ دا سدہ ہے لوگ نبی دا غیب نہیں من دے تبجھو انہوں نے کہا ایتھوں تین ہزار میل دور سرندیب دے علاق ہے دے اندرو تو ساں اڈا لے آنڈا ہے آپ نے ہاتھ کھو لیا شاہ جی بیچ آنڈا تے مسکر آ کے کہن دے ہونو کرو اعلان تو آڈا تے میرا علم برابر ہے آپ نے مسکر آ کے اینج منبر تو اٹھ کے کھلو کے آپ نے فرمایا جے تیرا تے میرا برابر ہے نا میں لے آیا تو رکھیا فرمایا میں لے آیا تو رکھے آنڈا کی بلایا میں تو نہیں ہوں دا فرمایا تیرا میرا پھر برابر نہیں آپ نے فرمایا علم حاصل کتھوں کی تا ہی آنڈا جی اپنے نفس نو مار کے پوری معفلے اگر تسی پلے بان لاؤ گے تے معفل بھی قبولے تے تو اٹھا ہونا بھی قبولے پر گال سن لو آپ نے فرمایا کتھوں علم حاصل کی تا ہی کلمہ نہیں اوپڑے یا کافی رہے اے نا علم تیرے کول کہ میں آنڈا لے آنڈا تو بوجھ گئے ہیں آنڈا جی آپ نے نفس نو مار کے فرمایا اوہ کی میں اخی میرا نفس آنڈا سی نہ روٹی کھا تے میں پکھا رہا میرے نفس نے آنڈا پکھا رہا ہو تے میں دباہ کے کھا دی نفس نے آنڈا نہ تے میں تین تین دن تو پہی کھلوتا رہا تے جیو نے آنڈا نہ کہ نہ نہ تے میں تھنڈے پانی نہ لنایا آپ نے آنڈا کہ اچھا نفس نل جنگ کرنا ہے اخی بالکل حضور میں بڑی جنگ کرنا آپ نے فرمایا اگر میں تینوں آخاں کلمہ پڑ تیرا نفس کی آنڈا ہے اخی میرا نفس آنڈا ہے نہ پڑ آپ نے فرمایا پھر مخالفت جو کرنا ہے تھے ہوں نہیں پڑ حضراتِ زیوکار پھر میں ایسے لے آنڈا پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ ملکے لگا وہ نعرہ یلیدہ پڑھنا کسیدہ خیال رکھنا یلی کے ملکل کئی لبادوں میں ڈل رہے ہیں سنو 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 خیال رکھنا علی کے ملکل کئی لبادوں میں ڈل رہے ہیں پغض حیدر کی آگ ایسے جہاں منافق ہی جل لگے ہیں علی کا کھا کر علی کو بھوکے ہے تیری فدرت جو کرنا ملہ تیرے جیسے ہزار کتے علی کے ٹکروں پہ پل رہے ہیں پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ ملکے لگاؤ اوہ نعرہ ولیدہ پڑھنا سنو 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 زہرہ دا شو حل 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 پیران دا پیرے اوہ میکی دا سوا کتنا امیرے زہرہ دا شو حل پیران دا پیرے میں کی دا سوا کتنا امیرے میں کی دا سوا اوہ کتنا امیرے تہتا سراتا عرش اولا تک تہتا سراتا عرش اولا تک سارے دا سارا سارا عجب بار پڑھنا ایک خاص بالے بلو 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 نارے حیدری اے خاص والے اے خاص والے اے عام بار لائلہ لائلہ کے پڑھنے والے ابل مزا تاثیر کا لائلہ کی رگوں میں خون ہے شفیر کا ارے لائلہ کے پڑھنے والے لائلہ سے پوچھ لے لائلہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شفیر کا اے خاص دا لے ایک خاص دا لے ایک قیام دا لے جڑا خاص دا لے وہ زہرا دا لالے نیزے تے چڑھ کے نیزے تے چڑھ کے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا کلمہ پچایا مانین